برائے مخاجرین اللہ سے نبخلتو من دیارہن و اموالہن یبتہونا فضل من اللہ برغانہ صدق اللہ مولانا عصیم مل کے پڑھیں الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حیاتی سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ دل میں نبی کی یاد نے دیرہ جمالیا دل میں نبی کی یاد نے دیرہ جمالیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا دل میں نبی کی یاد نے دیرہ جمالیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر بوری کاغرین نیلا مستران اکسیجن سمیت چاند پر پہنچے لیکن سرکار کا مقام کیا ہے انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر لیکن میرے نبی نے چاند کو دربے پڑا آمد اللہ گرمین قدر حضرات اللہ کی عزت و عشمت معزز و محتشم علماء زیشان معزز و مقرم سامین زیب بقار آج کی یہ تقریب سعید پھولوں کی شکل میں نہیں بلکہ بہت سارے پھولوں کو کٹھا کر کے گردستہ بنا کر سجائے گئی ہے اور مطمئن نظر یہی ہے کہ اس گردستے کی خوشبو کا ایک حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے آپ لوگ میری طرف دیکھیں میں ہم کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ درات ہے کہ نہیں آپ کی بڑی بہتانی بڑی بہتانی جامعہ نعیمیہ کی پر نور فضائیں تھی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میں کریمہ سعیدی کا سبق پڑھا رہا تھا اپنے دولابا کو اور آج تو اللہ کا شکر ہے کہ فرون کو بھی ہم نے کراس کر لیا اور بخاری شریف تک بھی ہم پہنچ گئے اسی دوران سبق پڑھانے کے دوران مستخواب آدھ گئے بڑے ہی پیارے عالم دین اللہ تعالیٰ نے غریقِ رحمت فرمایا جن کا اسمِ گرامی ہے اللامہ عبدالحق زخرا جسدی صاحب ان کے اتنا ہی تعرف کافی ہے وہ کہا کر دے تھے کہ محمد محمد کریندے گزر گئی لباندِ بنیرِ چومیندے گزر گئی تُو لجپال ماہی تِ لجپال ساڑی تیری عمر لا جھان دے بیندے گزر گئی میں سبق پڑھا رہا تھا کریمہ سعیدی کا اور شیر یہ تھا کہ حضرت الشیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کی یہی لوجک یہی کونسپشن کہ جو درخت چھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس درخت کو پھلتار بنا دی یہ ہم بھی مانتے ہیں آپ لوگ بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کریم غریب کی رحمت فرمائے اللہ حبدالحق زبطی صاحب وہ مجھ سے آ کر کہنے لگے شاہ صاحب صاحب نظر لوگ کچھ یوں بھی کہنے ہیں اس کا ایک مفہوم کچھ یوں بھی ہے کہ جو تہنی چھکتی ہے وہ آجزی کی وجہ سے نہیں چھکتی بلکہ وہ چھک کر اپنی جڑ کو سلام کرنا آپ بھی اپنے بزرگوں کے حضور محفت کا نظرانہ پھش کر رہے ہیں تو اسی کی لوجک میں عز کرنے چلا کہ وہ جو تہنی ہے نا تہنی وہ چھکتی ہے وہ چھکتی ہے اور چھک کر اپنی جڑ کو سلام کرتی کس کو سلام کرتی ہے جڑ کو کہ اے جڑ اگر تو نہ ہوتی تو وجود میرا بھی نہ ہوتا یہ تیرا صدقہ ہے کرپے کعبہ نے تیری وجہ سے مجھے بھی پھلدار بنا دیا تو یہ خانوادہ نجم صاحب ہوں ان کے سیدادگان ہوں یا آسدانہ آلیہ سیار شریف کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی متعلقین میں شامل ہوں کیونکہ میں خود حضور زیادہ اور امت پیر محمد قرم شاہ کا مرید ہوں ان کے بیٹوں کا مرید نہیں کیونکہ جو نبی کی عظمت کے خلاف باق ہو اور حکومت کو نہ چھوڑے وہ ہمارا پیر ہوئی نہیں سکتا ہمارا پیر وہی ہے جو نہ تو کبھی این آرو سے کامل ہے نہ کبھی کمپرو مائش سے کاملے نہ یوٹرن سے کاملے بلکہ لبیب کے نالے لگاتا ہوا ہمیں بھی رسول اللہ کی تہلیس تک پہنچا تو کرامی قدر حضرات آپ بھی انہی کی محبتوں کی حضور یہ نظرانہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر آج ہمارا قدر کار موچا ہے تو اے سیار شریف یہ تیری محبتوں کے صدقات ہے آج اگر گلی گلی نگر نگر کریا کریا میں سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں تو اے خواجہ سیار شریف والو یہ آپ کی علفتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی اپنے سر کو عزت کے ساتھ اوپر پھانے کے لیے گلی گلی تیار ہو چکے ہیں گرامی قدر حضرات خواجہ حمید و دیر سیالوی رحمت اللہ علیہ کیا تھے آپ کہیں گے موٹی تھے میں نہیں مانتا وہ موٹی تھے آپ کہیں گے وہ پھول تھے میں نہیں مانوں گا وہ پھول تھے وہ موٹی نہیں تھے وہ پھول نہیں تھے وہ تو موٹی کرتے موٹی کرتے سلنار تھے اس نگری کے اندر اگر ایک uneducated انسان بیڈ کریکٹر کا مالک بھی وہاں پہ پہنچا ہے تو اس آسدان کی مٹی نے اسے بھی عالی سے عالی مقام کا حامل بنا دیا اسے بھی موٹی نہیں رہنے دیا اس کے اندر بھی اتنی پاور پیدا کر دی وہ جہاں بھی بیا جہاں بھی پہنچا اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا گیا جب ان کے فیض سے روشنی پانے والوں کا یہ عالم ہے تو پھر مجھے بتاؤ حضرت خاجہ ہمیں دو تین سیاروی رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا ارمی قدر حضرات حضرت خاجہ ساگ نے زندگی کے آخر میں جو چند باتیں کہیں ہمارا ہمیں بہت بڑا سبب اور حدیث سے پاکے یہ الفاظ ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمان کا دار و بدار فتح میں پر ہے ایک بندے کی عمر ایک سو پچاس سال ایک بندے کی عمر ایک سو پچاس سال آخری لمحے تک وہ کافر ہے پھر رب کرم فرماتا ہے سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اب اسی قلم قسم کے اسے حضرتِ کعبہ اس سے بھی جنت کا مالک کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا حضرتِ خاجہ ہمیتوں دین سیاروی چاہتے جاتے بڑے بڑے کام کر گئے یہ پر فتن دور ہے کہیں حضرتِ سجدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ گستافی کی جا رہی ہے تو کہیں کسی کی گود میں بیٹھ کر اپنے علم کو ٹھکرایا جا رہا ہے کہیں راہ حدیقت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے تو کہیں نعیم راختی بن کر آل سنت کی جڑوں کے اندر بے خونی کی جا رہی ہے لیکن گرامی قدر حضرتِ خاجہ حمیت و دین سیاروی نے جو پریس کانفرس کی تھی اپنے مریدوں کو بتایا کہ میں تمہیں وہ میسیج کنوے کر کے چلا ہوں میرا یہی ایکیدہ ہے یہی ایمان ہے کہ مرد دم تک ہمیں رسول اللہ سے بھی پیار رہے گا رسول اللہ کی پیڑیوں سے بھی پیار رہے گا اور تو اور حضرتِ امیرِ معاویوں سے بھی پیار رہے گا یہ کس نے ہمیں اقیدہ دیا یہ آخری اوقات کے طرح اگر ہمیں اقیدہ دیا ہے تو حضرتِ خاجہ حمیت و دین سیاروی نے اقیدہ دیا اور اس موقع پر بھی اگر درِ الہی کا حقی کرمن سے لکھ کر چھپ کر میچ جائے اور حقیقتہ سے پردہ نہ اٹھائے وہ پیر نہیں ہوتا وہ سر کی پیر بن جاتا ہے لیکن حضرتِ خاجہ حمیت و دین سیاروی نے لوگوں کے زخموں کی مرم پٹی کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا والوں جب تک زندہ رہنا اللہ کے نبی کی حرم اس بس سے پیاد کر گیا پھر ایک موقع پر حضرتِ خاجہ حمیت و دین سیاروی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ شرق پڑا گیا یہ بات کہی گی کہ علیدہ پہلا نمدہ کس در پہلا نمدہ یہ میں اقیدے کی بات بتا رہا ہوں ان کی صیرت و کردار بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کبھی نہ چھکے ہیں نہ مٹے ہیں نہ بکے ہیں یہ انہیں جب بھی بات کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی بات کیا کہا گیا علیدہ اور آپ نے مائک پکڑ لیا آپ نے مائک پکڑ لیا کیوں مائک پکڑا کہا بھی علیدہ پہلا نمبر نہیں اگر نمبر سب سے پہلے ہے کوئی پوزیشن ہوئیڈر ہے کوئی فس آف آر ہے تو وہ کوئی آر نہیں وہ نقشبندیت کے ماتھے تجھومت جنابِ حضرتِ صدیقت پر کی ساتھ خان اللہ اللہ اکبر یارے رسال یارے رسال یارے گاز اینہ صدیقت ایک پر یارے بناہ صدیقت ایک پر حد صدیق آپ اندازہ کریں مائک پکڑ لیا کہ دماتہ مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر ہم مانتے ہیں علیدہ میرے باپ کا نام ہے میں کیوں نہ مانوں لیکن جو عقیدہ جو محبتِ رسول ہمیں اللہ کے نبی نے عطا کی اگر ہم اپنے آستانوں کی طرف نظر دوراتے ہیں تو حضرتِ حضرتِ گرامی آستانہ علیہ السیال فری اس انقلاب کے اندر ایک سلسلے کا نام ہے ایک میہار کا نام ہے اس آخر ویلے میں اس مشکل وقت میں حضرتِ خاجہ حویط و تین سیانوی نے بتایا کسی لمبی ٹوپ والے کے پاس نہ پیٹھنا کہ علم کسی کی مراست نہیں ہے علم کسی کا موتاج نہیں ہے بات اسی کی لیکن چندہ جو بات ودینہ ملندرہ سے چلی اللہ تو حضرتِ لوگوں پر امساقات پر زندگی بھر لوگوں کو یہی بتاتے ہیں اپنی کتابیں میں لکھتی حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ کے حق میں مدنی کیا ہوا مدنی کیا ہوا ان کی عقل کہاں خاصر نہیں چلی گئی اور کہنے والے تو پھر یہ کہتے ہیں نا خدا جب عقل لیتا ہے ہمار کرتا ہی جاتا ہے اور ہمار کرتا ہی جاتا ہے اور ہمار کرتا تک تک نہیں آتی جب تک بندہ یارمی حلال ہے حلال کرنے کے بعد اس کو دوبارہ حلال کرنے وہ حلال کب ہوتی ہے وہ حلال تب ہی ہوتی ہے کہ جب نام اسے غصالت کے خلاف کوئی پکواس کرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کوئی پکواس کرے محبوب کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے خلاف کی حفظہ سرائی کرے پھر بندہ مسلے پہ نہ بیٹھے بندہ مسلے کو چھوڑ کر پک حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پکائے یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہار ہوگے ہر خاصلے عاشق نکلے گا تم کتنے عاشق محبوب ہم نے دھیر کو مگاک سمجھ لیا درامہ بازی کر لی آخری بات ہم سے تو اچھا غازی فیصلی ہے کہوں نے دی فیصل نام ہے خالد 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 ہمیشہ رہنے والا نکنے میں فیصل فیصلہ کرنے والا اسم بامسلہ اور جادی تیری تعلیم پر لانت نہ بھیجو کہ دو سال تک ایک فیصلے کو تُو ڈیلیئ کرتا رہا وہ بکلاس یہ کرے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم کہاں مر گئے تھے فیصلہ کس نے کرنا تھا جس چیز کا فیصلہ جانجہ نہ کر سکے جس چیز کا فیصلہ ہی والا منہ پارس نہ کر سکے اس کا فیصلہ وہی کرتا ہے جس کو روٹی مدینے والا کا خان اللہ وقت کا تقاضہ ہے اس نیڈ آف ٹائنگ ہم نے کسی کی دودھ میں نہیں بیٹھنا خدا رہا ہم نے کسی کے کہنے پر اپنے فقراء کو نہیں چھوڑنا ہمارے پاس بڑے بڑے فقراء ہے ایک وہ فقیر ہے ایک وہ فقیر ہے جو وزیر خان مسجد کو یوں بات کرتا ہے کہ انیس سو ترپن کے بعد مسجد وزیر خان کے درو دیوار بھی یہی کہتے ہیں لبہی کے یا رسول اللہ لبہی لبہی یا رسول اللہ لبہی لبہی یا رسول اللہ لبہی لبہی ہمارے اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہے ہم پوری بات نہ پڑتے ہیں نہ سنتے ہیں ترمیان سے ایک چیز کو پکڑتے ہیں فتوہ کفر کا فتوہ کفر کا ہم نے ایک فقیر کو پابند سلاسل کروا دیا لیکن انشاءاللہ وہ چھوٹیں گے اور آسف علوی جیسے کمینوں کو بتائیں گے کہ رسول اللہ کے غلام اب بھی زندہ ہیں رسول اللہ کے غلام اب بھی زندہ ہیں خدا اللہ اس راستے پہ چلو جس راستے پہ چل کر تمہیں کوئی اور فضا نظر نہ آئے بلکہ یا کعبہ نظر آجا یا کعبہ کا کعبہ نظر آجا یہی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی اس نیت کی بنا پر کہ خالق کے کنار اس پر فتن دور میں ہمیں اسی دین پر صادق قدمی عطا فرمائے جو دین پلی گھر کرنا ہو وہ دین مدینہ کی فضاں سے اللہ 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 اللہ